مخاری کی روایت ہے تین ہزار سات سو پینسٹھ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو کہ اہلِ بیت میں سے ہے حضور کی چیزاد بھائی ہیں اور ترجمان القرآن ہے امت کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کا قرآن کا فهم بہت عالی تھا جس کی تعریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی حدثنی ابن ابی ملیکا قید لابن عباس حلق فی امیر المؤمنین معاویہ فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَ قَالَ إِنَّهُ فَقِيْهُنَ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا رائے ہیں انہوں نے عام صحابہ کی جو رائے تھی وطر کے تین ہونے کے بارے میں اس سے ہٹ کر انہوں نے صرف ایک وطر کی رکعت پڑی ہے تو جو کہ تقریبا سارے صحابہ کا اس پہ اجماع تھا کہ وہ تر تین ہوتے ہیں تو اس پر سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اِنَّهُ فَقِيْهُنَ حلق امیر معاویہ اتنے بڑے فقی ہیں کہ اگر وہ اپنی جو احادیث اس بارے میں مروی ہیں اس کی روشنی میں انہوں نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو وہ اپنی فقاحت اور اپنے علم کی بنیاد پر اس کے مجاز ہیں بلکل وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں یعنی گویا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ایک علمی فیصلے پر ان کی علمی حیثیت کی وجہ سے اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں جو خود قرآن پاک کے سب سے بڑے ماہر ہیں اور خود ان کی رائے اس معاملے میں یہ نہیں ہے ظاہر ہے تو یہ فقاحت کی سند اہلِ بیعت کی جانب سے سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو دی جاری ہے